جسمت کا جاہر سیدہ شبر پیمبر عمر کے شفیر حرکت کی دوا یقجا جبجے پنجتن فاتحہ عرصوی صدالی خمسط اللہ کی بہا حر البباء الفاتمہ عج مصطفی والمرتزا ببنا اللہ والفاتمہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فاتحہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین الرسول النبي الامی الهاشم سیدنا وشفیعنا بالقاسم المصطفى وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما وليكم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین يقيمون الصلاة ویوتون الزکاة وهم راکعون صلوات برحمه ایک مرتبار بلنتر صلوات برحمه برادران عزیز قرآن حکیم کے پانچمیں سورے سورے مبارک مائدہ کی پچپنویں آیت کہ جو آئے ولایت کے عنوان سے معروف ہے ہمارا سرنامہ سخن ہے اور بحث یہ ہے کہ ہم حقیقت ولایت اور نظام ولایت کو سمجھ سکیں بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر جتنی بھی گفتگو ہو جائے تشنگی پھر بھی باقی رہتی ہے اور اس کی وجہیں کئی ہو سکتی ہیں ایک وجہ خود ذہن انسانی کی نارسائی ہو سکتی ہیں کہ ذہن انسانی ایسا نارسا واقع ہوا ہے کہ وہ باز مطالب کی بلندی تک پہنچ ہی نہیں پاتا اور دوسری وجہ تشنگی کی یہ بھی رہتی ہے کہ باز مضامین ایسے شیری اور دلنشی ہوتے ہیں کہ جس قدر بھی ان کا تذکرہ کیا جائے طبیعت سیر نہیں ہوتے پہلی ضرورت انسان کی فکری ضرورت ہے دوسری ضرورت انسان کی ذوقی ضرورت ہے یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں لوگ انسان کی تعریف علم منطق کی معین اسطلاحوں میں اس طرح کرتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے اور آج تک اس اسطلاح کی کما حق ہو تشریح بھی نہیں ہو پائی اس لیے کہ ہم آپ کیا علم منطق میں جس بزرگوار نے سب سے زیادہ کام کیا ہے علم منطق میں تاریخ اسلامی میں سب سے زیادہ جنہوں نے کام کیا بلکہ کہا جا سکتا ہے فی الجملہ کہ انسانیت کی غیر معصوم کوششوں میں سب سے زیادہ جس شخص نے کوشش کی ہے علم منطق میں اس کا نام ہے ابن سینہ شیخ الرئیس ابن سینہ افتخارات ملت اسلامیہ میں سے ہیں ابن سینہ ہم نے ایک جگہ کہا ہے کہ انسان کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے اس میں جنس ہے حیوان اور ناطق ہے فصل یہی بیان کیا جاتا ہے لیکن وہ اشکال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ انسان کی فصل کیا ہے ممکن ہے کہ یہ انسان کی نمائیترین امتیازات و خصوصیات اور اعصاف میں سے ناطقیت ہو جس نے بمنزلہ فصل جگہ پالی ہے اس لیے کہ اب یہاں پر ایک عجیب و غریب بات کہی ہے اس نے اور آپ حضرات مجھے معلوم ہے کہ لاہور کے مؤمنین عدبی ذوق بھی رکھتے ہیں اور علمی ذوق بھی رکھتے ہیں اس لیے جی چاہتا ہے کہ یہاں کچھ سنگین علمی بحثیں بھی چھیڑی جائیں تو ابن سینہ نے کہا وجہ یہ ہے میرے یہ کہنے کی کہ ہم نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ آیا ناطقیت فصل ہے انسان کی اس لیے کہ وہ تمام چیزیں توجہ رکھیے گا جو ہمارے جوان و نوجوان خصوصیت کے ساتھ دانش گاہوں میں جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اور اعلی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ گفتگو ممد اور مفید ہوگی وہ کہتے ہیں جو چیزیں اعتباری ہیں جو تصورات جو استلاحات اعتباری ہیں جنہیں ہم نے تخلیق کیا ہے جو ذہن انسانی کی تخلیق ہیں استلاح ہیں جو ٹرمینالوجیز ہم نے بنائی ہیں اور معین و مقرر کی ہیں چونکہ وہ ہماری بنائی ہوئی ہیں اس لیے ہم جو ڈیفینیشن اس کی مقرر کر دیں گے وہ مقرر ہو جائے گی مختلف علوم میں مختلف فنون میں جو بھی ہم استلاح چاہیں بنا لیں اس کی جو ڈیفینیشن چاہیں مقرر کر لیں چونکہ وہ ہماری بنائی ہوئی چیز ہے تو ہم اس کی ڈیفینیشن اس کی تعریف مقرر کر سکتے ہیں معین کر سکتے ہیں لیکن جو چیزیں ہم نے نہیں بنائی جن چیزوں کا بنانے والا کوئی اور ہے ان تمام اشیاء کی حقیقتِ ذات کو سمجھ لینا بہت مشکل ہے اور اس لیے انسان چونکہ ہماری تخلیق نہیں ہے اس لیے ہم انسان کی تعریف میں یقین کے ساتھ تو قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ فصلِ انسان کیا ہے آپ دیکھیں یہ میری گزارش نہیں ہے یہ کس کی ہے یہ ابن سینہ کی ہے ابن سینہ وہ فلسفی ہے کہ جو ایسٹرونامی میں جو فلسفی میں اپسٹیمالوجی میں اور جنہاں والا میڈیکل سائنس میں میتمیٹکس میں لوجک میں اپنے وقت کا نابغہ تھا ایک مکمل علمی اور ثقافتی شخصیت تھی ابن سینہ کی عرفان و تصوف کے موضوعات پہ بھی مقالات ہیں منطق شفا بطور خاص کتاب اے شفا اس میں جو منطق کا حصہ ہے وہ آج تک دنیا اس کا جواب نہیں پیش کر سکی ہے منطق استخرائی کے باب میں خصوص ہے یعنی ڈیڈیکٹیو لوجک کے باب میں ابن سینہ کے آگے ابھی قدم نہیں بڑھا ہے یہ میں پورے علمی اعتماد کے ساتھ ارز کر رہا ہوں تو وہ ابن سینہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی فصل ہم نہیں بتا سکتے فصل سمجھیں آپ فصل کے معنی ہے کہ ایک بڑی کٹیگری ہے کلاس ہے اس کلاس میں الگ الگ کٹیگریز ہیں تو کون کہاں سے جدہ ہوتا ہے ایک عام کٹیگری سے ایک مخصوص کٹیگری کہاں الگ ہوتی ہے اس مقام فصل کو معین کرنا بہت مشکل ہے انسان کی فصل بتانا بہت مشکل ہے یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے چون کہ انسان کو انسان نے نہیں بنایا چون کہ انسان کو پروردگار نے بنایا ہے اس لیے عام انسان کی فصل معین کرنا ابن سینہ جیسے فلسفی کے لیے بھی مشکل ہو رہی ہے اب ہم کیسے بتائیں کہ جب چلتے پھرتے خاکی خاتی عام ہم جیسے انسانوں کی فصل معین کرنا مشکل ہے تو جن کے متعلق خود فرشتے کبھی خیرگی کے ساتھ کہیں پروردگار کون ہیں یہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ جہاں فرشتے حیرت سے کہہ دیں پروردگار یہ کون لوگ ہیں اور ان کی حقیقت ذات اگر کہیں ہم معین کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو انجام معلوم ہے معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا اپنی حقیقت کی خبر نہیں رکھتے اور ان کی حقیقتوں کی بات کرتے ہیں بہرحال تو بزارشیں کر رہا تھا کہ انسان کی تعریف بھی معین کرنا دشوار اور مشکل ہے یہ بات آئی کیوں میری زبان پر یہ بات اس لیے آئی کہ عزیز آنِ گرامی انسان ہر شئے کی حقیقت دریافت کرنا چاہتا ہے یہ بھی فطری طور پر انسان کو اس پر ڈھالا گیا ہے انسان کی طبیعت کو ڈھالا ہی گیا ہے اس طرح کہ وہ دانش جو واقع ہوا ہے وہ دانش پسند اور دانش طلب واقع ہوا ہے وہ فطری طور پر طالب علم پیدا کیا گیا ہے انسان کی فطرت میں طلبگی داخل ہے انسان طالب علم ہے ہر شئے کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے لیکن بہرحال جب منطق ایسی کوئی موٹی بات کہہ دیتی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سمجھانے کے لیے ذرا مختلف باتوں اللہ سہارا لینا پڑتا ہے تو کسی نوجوان نے مجھ سے پوچھا ایک مقام پر کہ انسان کی خصوصیت و امتیازات کیا ہیں میں نے اس سے گزارش کی البتہ یہ نیو یورک ہی کی بات ہے ابھی جو میں مہم مبارک رمضان میں گیا تھا تو اس کے بعد کئی نوجوانوں نے کے بعد ایک سوال کیا انسان کی خصوصیت کیا ہے تو میں نے ایک نوجوان سے کہا کہ انسان کے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان مزاح کرنے والا حیوان ہے یہ ذوق مزاح جو ہے یہ انسان کے امتیازات میں سے ہے کسی اور کے امتیازات میں سے نہیں ہے آپ نے کبھی کسی حیوان کے متعلق سنا ہے کہ دو حیوان بیٹھ کے آپس میں مزاق کر رہے تھے یہ انسان کے امتیازات میں سے کہ وہ مزاح بھی کرتا ہے اب مزاح جب کرتا ہے انسان تو اس میں دونوں صفتیں ہونی چاہیئے کمال انسانیت کے لئے خود بھی اچھا مزاح کر سکے اور جب کوئی دوسرا اس سے اچھا مزاح کرے تو اسے اپریشیٹ بھی کر سکے ایسا نہ ہو کہ ہم تو سب سے مزاق کرنے کا حق رکھتے ہیں مگر ہم سے کوئی مزاق کرنے کا حق نہیں رکھتا یہ بات درجہ انسانیت سے گرا دے گی یعنی توازن اعتدال اس سے آگے بڑھا اسی مجلس میں ایک ہی مجلس میں دو قدم آگے بڑھا دوسرے نوجوان ملے انہوں نے کہا کہ کیا فرمایا آپ نے انسان کی خصوصیت کیا ہے انہیں حیرت ہوئی میں نے جواب بدل دیا میں نے کہا انسان وہ حیوان ہے جو ذوقِ عدب لے کر پیدا ہوا ہے لٹریچر اور پویٹری کا شعور لے کر پیدا ہوا ہے آپ نے کہیں سنائے کہ گھوڑے شائری کر رہے تھے کہیں آپ نے سنائے کہ کسی بیل نے کوئی اچھا نوول لکھ دیا کبھی سنائے آپ نے لٹریچر کی تخلیق عدب ذوقِ عدب یہ انسان کو آتا کیا گیا ہے تو یہ بھی انسان کے امتیازات میں سے ہے اب اگر اس طرح آپ گنتے چلیں کہ انسان کے امتیازات میں کیا کیا چیزیں ہیں تو پھر وہ بات دو اور سامنے آئے گی کہ انسان کے امتیازات میں ایک یہ ہے کہ وہ دولتِ علم و فکر دے کر بھیجا گیا ہے اس دنیا میں اور ایک یہ بھی ہے کہ اسے ایک خاص ذوق عطا کیا گیا ہے ذوق ولایت کی بحث انسان کے علمی انسان کی علمی ضرورت بھی ہے اور اس کی ذوقیاتی ضرورت بھی ہے اور یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک کہ بعض سنگین علمی مقدمات سامنے نہ آجائیں دو سال قبل جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو قرآن مجید کے بعض آیات کی تفسیر اور تشریح کے ذمہ میں میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن مجید نے بہت سی باتوں کو استعارے کے انداز میں بیان کیا ہے اور ہمارے آپ کے شہر کے معروف شاعر اور دانشور جنابِ مشکور حسین یاد صاحب کو وہ بحث بہت پسند آئی تھی استعارے کی بحث اور اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ وجدان پر بھی کچھ گفتگو کیجئے اور پھر جب یہ دہلی تشریف لائے ایک سیمینار میں تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ اب آپ اگر لاہور آئے تو وجدان پر گفتگو ہونی چاہیے اور کل بھی مجلس سے قبل انہوں نے یاد دلائیا کہ وہ وجدان کی بحث کیا ہوئی تو اب میں گزارش کر رہا ہوں قرآن مجید نے بہت سی باتیں استعارے کے انداز میں کہیں ہیں لیکن قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر انسان کے وجدان کو بھی للکارہ ہے لیکن یہ وجدان کو للکارہ ہے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں تو اس میں پہلے یہ واضح تو ہو جائے کہ وجدان کہتے کسے ہیں لفظ تو بہت سنا ہوگا وجدان لیکن یہ وجدان کہتے کسے ہیں اور جہاں میں شعرہ کی تعریف کرتا ہوں وہاں ایک بات یہ ضرور ارز کرتا ہوں کہ شعرہ بھی الفاظ کو کہیں سے کھنچ کر کہیں پہنچانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں مراتب علم میں سے ایک خاص مرتبہ علم ہے انسان کے امتیازات میں سے کیا ہے علم علم ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے یہ لفظ علم اور علم حاصل کرنے یعنی انفارمیشن حاصل کرنے کے ذرائع اس انسان کے پاس بہت ہیں بن جملہ ان ذرائع کے پانچ ہواس سے خمسہ ہیں ظاہر میں چھونے کی سلاحیت دیکھنے کی سننے کی استشوام کی یا سومنے کی سلاحیت اور چکنے کی سلاحیت یہ پانچ ہواس سے خمسہ کے ذریعے سے ہم علم یا انفارمیشن حاصل کرتے ہیں خارج سے انفارمیشن حاصل ہوتی ہے اور یہ حواس یہ ذرائع کہلاتے ہیں حواس اور ان تمام کا ایک مشترک عمل ہے وہ ہے حس یعنی ایک دنیا ہے ہمارے پاس احساسات کی احساسات ایک خاص مرتبہ علم ہے جتنی چیزیں ہمارے محسوسات کی حیثیت رکھتی ہیں وہ گویا جزوے معلومات ہیں ہمارے لیے مگر احساس کی سطح پر اب یہ بحث ذرا سنگین ہو گئی ہے گزشتہ دو شبوں سے آج کی بحث تھوڑی سی سنگین ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے دائرہ معلومات میں ہے اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو دامن احساسات میں ہیں اور یہ دامن احساسات میں وہی چیزیں ہیں کہ جو یا دیکھی جا سکتی ہیں یا جن کی آواز سنی جا سکتی ہیں یا ان میں کچھ خوشبو ہے جو سنگی جا سکتی ہیں یا کچھ مزہ ہے جو چکھا جا سکتا ہے یا انہیں چھو کر دیکھا جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے تو وہ تمام چیزیں جن میں یہ خصوصیتیں ہوں گی ان تک ہماری رسائی حواس کے ذریعے سے ہوگی اور ان کی بھی ہماری ذات تک رسائی حواس کے ذریعے سے ہوگی دو طرفہ ہے نا بات میں ایک وجود رکھتا ہوں یہ میں جسم رکھتا ہوں اب میں آپ سے جب مصافحہ کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے ہاتھ نرم ہیں یا سخت ہیں یہ انگلیاں قلم کا بار اٹھاتی ہیں یا کسی کھیت میں مزدوری کرتا ہوں میں اگر مزدوری کرتا ہوں تو ان ہاتھوں کی کیفیت کچھ اور ہوگی اگر یہ ہاتھ قلم کا بوجھ اڑھانے کے عادی ہیں تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی تو یہ ہاتھ کی نرمی اور سختی یہ جب مصافحہ ہوگا تب سمجھ میں آئے گی بات میرے قد و قامت کا اندازہ جب آپ دیکھیں گے مجھے تب ہوگا میری آواز میں درشتگی اور کرختگی ہے یا میری آواز مترنم ہے خوشگوار آواز ہے یا ناگوار ہے یہ بات سن کے پتہ چل جائے گا غور فرمایا تو میرے مادی وجود کا علم آپ تک ہوگا حواز کے ذریعے سے اور آپ کے ہونے کا بھی علم مجھے ہوگا حواز کے ذریعے سے تو حواز ایک سطح علم ہے لیکن بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن میں یہ پانچ خصوصیتیں نہیں پائی جاتی ہیں یعنی آواز اور خوشبو اور سختی اور نرمی اور گرمی اور یہ تمام چیزیں جو دائرہ احساسات میں یہ نہیں پائی جاتی ہیں اب ان کا ادراک کیسے ہوگا تو اب میں نے لفظ خود ہی استعمال کر دیا اسی جملے میں ایک سطح ہے احساسات کی دوسری سطح ہے ادراکات کی ادراک احساس سے عام ہے لفظ یعنی زیادہ عام ہے اس کا مفہوم زیادہ وسیح ہے محسوسات بھی مدرکات میں شامل ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو محسوسات سے بالاتر ہیں وہ بھی مدرکات میں شامل ہیں یعنی جب میں کچھ کہہ رہا ہوں تو میری آواز کا خوشگوار ہونا یا ناگوار ہونا یہ فیصلہ تو احساسات کی سطح پر ہوگا لیکن میں نے جو الفاظ کہے یہ بامانی ہے یا بے بانی یہ ادراک کی سطح پر فیصلہ ہوگا واضح ہے تو ادراک بھی ایک سطح ہے جو احساس سے بلند تر ہے علم کی حصول علم کی پہلی منزل ہے احساس اور دوسری منزل ہے ادراک جو صرف احساسات کی سطح پر چیتا رہے اسے کسی بھی سنف حیوان میں شامل کیا جا سکتا ہے مگر انسان قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ یہ پانچوں حواس یہ تو مشترک ہیں حیوان میں بھی اور انسان میں بھی مختلف حیوانات اپنی غزہ سونگ کر محسوس کر لیتے ہیں کہ کہاں ہوگی اپنے ہم نوع اور ہم سنف دوسرے حیوانوں کا پتہ لگا لیتے ہیں ان کی آواز سن کر جس سمت سے آواز آئی ادھر چلے جاتے ہیں تو حیوانات میں یا زمین پر بیٹھنا ہے تو وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ زمین خاردار ہے یا ہموار یا یہ زمین گرم ہے یا سارد تو محسوسات کے تمام سرمائے مشترک ہیں حیوان میں اور انسان میں اب انسان تب ہی انسان کہلائے گا کہ جب محسوسات اور احساسات کی سطح سے ذرا بلند ہو اور وہ ادراک کی سطح پر آ جائے ایک جملہ کہوں جب میں نے اپنی آواز کی مثال دی تھی تو میں نے ایک بات عرف کی تھی کہ میری آواز خوشگوار ہے یا ناگوار یہ فیصلہ احساس کرے گا بامعنی ہے یا بے معنی یہ فیصلہ ادراک کرے گا خوشگوار آواز کو سن کر حیوان بھی نزدیک آ سکتا ہے مگر بامعنی پکار کو سن کر صرف انسان ہے جو نزدیک آ سکتا ہے حیوان نزدیک نہیں آ سکتا صلوات پر ہے محمد و آلی میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ سب کی تہمیں فضائل ہی فضائل ہیں اچھا فرض کیجئے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے بہت سے ازرات ساری قوت سرف کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید کو اچھے لحن میں پڑھیں اچھی طرز میں ادا کریں پوری طاقت سرف ہو جاتی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھی آواز میں تو پڑھا جائے مگر پوری طاقت بشری اس کے معنی سمجھنے میں بھی سرف کی جائے اگر قرآن مجید کے معنی سمجھنے میں قوت سرف نہیں کی گئی اور تمام ہم و غم صرف الفاظ کی ادائیگی پر رہا کہ قوانین تجوید کا حق ادا ہو جائے وہ واجب ہے اپنی جگہ وہ ضروری ہے اپنی جگہ لیکن اگر صرف تجوید ہی کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کس سطح پر ہیں اب ذرا مقامِ حدب ہے اب بہتر ہے کہ میں نہ کہوں آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کس سطح پر ہیں ہاں اگر الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ معنی بھی سمجھ لیے تو پھر انسانی سطح ہے لیکن ادراک پہلی منزل ہے انسانیت کی اس لیے کہ احساس تو مشترک تھا انسان اور حیوان میں تو ادراک پہلی منزل ہے انسانیت کی ادراک وہ شئے ہے کہ جس میں انسانی نفس کی صرف ایک قوت صرف ہوتی ہے جسے کہتے ہیں قوت مدرکہ ادراک کرنے والی قوت قوت درراکہ جو ادراک کرتی ہے اسے آپ عقل کہہ لیجئے عقل صرف عقل اگر استعمال ہوتی رہے اب یہ بحث اگر کروں تو پھر مجلس جو ہے وہ کئی شاخوں میں تقسیم ہو جائے گی کہ یہ عقل جو ہے یہ ہے کیا اور عقل ہوتی کہاں پر ہے جو طبیعی سائنس کے ماہرین ہیں جو سب کچھ اسی فیزیکل ورلڈ کو سمجھتے ہیں اور انسان کو صرف مادی وجود سمجھتے ہیں ان کے لیے سوال ہے کہ یہ عقل کس شئے کا نام ہے اور کہاں پر پائی جاتی ہے دماغ کے کس سل میں پائی جاتی ہے دل میں پائی جاتی ہے یا دماغ میں پائی جاتی ہے مجھے معلوم ہے سائنس نہ حضرات نے کیا کیا جواب گرھ رکھے ہیں اتنی سائنس تو مطالعہ کرتا رہتا ہوں لیکن میں ان کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوں اور یہی نہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوں وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے اس میں آپ کوئی مبالغہ نہ سمجھیں سائنس نہ حضرات خود بھی مطمئن نہیں ہیں بہرحال عقل وجود انسانی کی ایک جہت ہے جو کلی وجود ہے انسان کا اس کلی وجود کی ایک جہت انسان کے ٹوٹل انٹائر اگزسٹنس کا ایک ڈائمنشن ہے جس کا نام ہے عقل انٹائر اگزسٹنس انسان کا مکمل وجود اس کا ایک ڈائمنشن ہے عقل تو جب تک صرف ایک ڈائمنشن استعمال میں رہے تو وہ ہے مقامِ ادراک اور جب انسان اپنے پورے وجود سے کسی شئے کا علم حاصل کرے اس مقامِ علم کا نام ہے وجدان جب تک صرف عقل کام کر رہی ہو تو وہ ہے ادراک اور جب مکمل وجود انسانی یعنی اب صرف دامن احساسات پھیلا ہوا نہ ہو بلکہ احساسات سے لے کر جذبات سے لے کر ادراکات سے لے کر جسم سے لے کر روح تک اور روح سے لے کر جسم تک پورا وجود جب کسی حقیقت کو پا جائے تو اس کو کہتے ہیں وجدان تو اب یاد رکھئے گا کہ وجدان مراتبِ علم میں برنترین منزل ہے یہ اور بات ہے کہ شعارہ نے وجدان کو حدث کے معنی میں استعمال کیا ہے حدث کے معنی یہ ہے کہ بغیر منطقی بحث کے بغیر مقدمات کے کسی چیز کا فوراً سمجھ میں آ جانا کہتے ہیں وجداناً میں یہ بات سمجھ گیا یعنی مقدمات جو ہیں درمیان میں وہ مقدمات ذکر نہیں کیے گئے بلکہ نتیجے تک ذہن فوراً پہنچ گیا اسے کہتے ہیں حدث اس حدث کو حی دال سین کچھ اور نہ سمجھ جائیے گا حدث کو شعارہ وجدان کہنے لگے ہیں اور وجدان میں نے ارس کیا کہ چاہے حدث ہو حدث کے معنی میں اور چاہے وجدان اس معنی میں جو میں گزارش کر رہا ہوں مراتب علم میں سے ایک مرتبہ ہے تو وجدان ہے مراتب علم میں سے ایک مرتبہ علم اور استعارہ ہے علم کے اظہار کا ایک اسلوب فرق یہ ہے استعارے اور وجدان میں یعنی استعارہ ظرف ہے اور وجدان مظروف اور فرمایا آپ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقت ولایت کو صرف ادراک نہ کریں بلکہ وجدانن حقیقت کو حاصل کر لیں اور ہمارا وجود صرف کلمہ ولایت کے باب میں ایک کلمہ گو کی حیثیت سے سامنے نہ آئے بلکہ وجدان ولایت مظروف ہو اور ہم استعارہ ولایت بن جائیں تاکہ ظرف بن جائیں اب غور فرمایا آپ نے کہ یہ ولایت کی بحث میں نے کیوں چھیڑی ہے کہ جناب والا صرف یہی نہیں کہ ہم عقل سے سمجھ لیں کہ ہاں یہ ولی تھے یا وہ ولی تھے صرف یہی نہیں کہ بس سمجھ بحث پوری ہو گئی عقل تک اگر بات رہی اور خون بن کر رگوں میں دہ دوڑی تو پھر عقل عقل بشری ہی تو ہے کبھی بھی گمراہ بھی ہو سکتی ہے صحو بھی ہو سکتا ہے نسیان بھی ہو سکتا ہے شک بھی تاری ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے جب تک بحث صرف عقل کی ہوگی کہ عقل مطمئن ہو جائے عقل مطمئن ہو جائے عقل مطمئن ہو جائے لیکن نہیں قرآن نے بہت سے مقامات پر وجدان انسانی کو آواز دی ہے کہ صرف زبان سے کلمانہ پڑھو صرف عقل مطمئن نہ ہو جائے بلکہ تمہارا پورا وجود ظرف حقیقت علایت بن جائے اور جب پورا وجود انسانی ظرف حقیقت علایت بن جائے گا تو وہ وحدت حاصل ہو جائے گی شخصیت میں کہ ممکن نہیں ہے انسان سے کوئی فعل ایسا سرسد ہو جائے جو آداب علایت کے خلاف ہو بس وہاں تک ابھی معاشرہ نہیں آیا ہے اور جب تک معاشرہ اس سطح تک نہیں آئے گا اس وقت تک علایت کی بحث جاری رہے گی اس وقت تک اس کی ضرورت باقی رہے گی کبھی فکر میں شک وارد ہوگا کبھی عقل کو تردد ہوگا کبھی عمل میں تعمل ہوگا کبھی احساسات جواب دے جائیں گے کبھی جذبات مزترب ہو جائیں گے تو جب تک وجدانان حقیقت علایت سامنے نہ آئے گی وجود میں وہ سکون اور اطمنان پیدا نہ ہوگا کہ وجود انسانی خطاب الہی کا مستحق بن سکے یا آیتوہا نفس المطمئن ترجعی الہ رب کے راضیتا مرضیہ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تُو رب سے راضی ہو تیرا رب تجھ سے راضی صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ اب ایک مقدمے سے گزرے ہیں اب دوسرا مقدمہ ہے ابھی مقدمات کی بحث ہے جب تک مقدمے تیع نہیں ہوں گے اس وقت تک نتیجہ کہاں حاصل ہوگا اور اگر نتیجہ خدا نہ خاستہ شاعرانہ ہو گیا اب دیکھئے میں بھی مقدمات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ کہاں صرف شعر سناتے ہیں ان کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ شعر بھی سناتے جاتے ہیں اس کی تشریح بھی سناتے جاتے ہیں تو میری بھی یہ خصوصیت اب ہو گئی ہے کہ میں نتیجہ تک پہنچاؤں گا مگر مقدمات سنا کر تو اب دوسرا مقدمہ نے کیا کہا جب تک وجدانا یعنی ہمارا پورا وجود ظرف حقیقت ولایت نہ بن جائے احساس سے لے کر وجدان تک اس وقت تک ہمارے وجود میں اطمنان پیدا نہیں ہوگا تمانیت پیدا نہیں ہوگی اور اسی لیے میں نے پہلا جملہ کیا گزارش کیا تھا پہلا جملہ یہ ارز کیا تھا کہ علم وہ لفظ ہے جو تمام مراتب کو احقائے ہاتھا کرتا ہے احساسات سے لے کر وجدان تک تو جب قرآن مجید کسی بھی مسئلے میں کہے کہ علم حاصل کرو تو اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ جناب والا تم احساس کر کے دیکھ لو تم ادراک کر کے دیکھ لو علم حاصل کرو کہ معنی یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کو ظرف علم بنا لو یہ انسان اپنے وجود پہ غور کرے اور لطف پروردگار کا شکر ادا کرے اس لطیف نے اس کریم نے کیسا وجود بخشا ہے بظاہر یہ انسانی وجود خاکی نظر آتا ہے لیکن یہی اپنے پورے وجود کو اگر مبدل بحقیقت ولایت کر لے تو یہی پورا کا پورا وجود نوری نظر آئے گا خدا کی قسم میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں یہی خاکی انسان قلب ماہیت ہو جائے گی نوری وجود میں تبدیل ہو جائے گا بشرتے کہ اپنے تمام سطحے وجود میں وابستہ ہو جائے علم سے یعنی سرابا وجدان بن جائے اب میں ارس کروں تیزی کے ساتھ آپ کے ازہان کو آگے بڑھا ہوں کہ جناب والا قرآن مجید نے کن کن باتوں کے لئے کہا ہے کہ علم حاصل کرو اب ایک مفصل بحث ہے جو میں یہاں چاہتا تھا کہ پیش کروں مگر اب وہ وقت نہیں رہا تو صرف اس کا خلاصہ گزارش کر رہا ہوں بسم اللہ اور وہ بحث یہ ہے کہ اسلام اور قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کسی بھی عقیدے کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے کہ مان لو بلکہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ جان لو بہت سلیس الفاظ ہیں سب ہی سمجھ رہے ہوں گے دیکھیں مان لینا ایک الگ بات ہے جان لینا ایک الگ بات ہے جان لینا نہیں جان لینا کسی کی جان کے در پہ نہ ہو جائیے گا مان لو یعنی بس آنکھ بن کر کے مان لو مان لو یعنی تمہارے دل میں شک ہو شبہ ہو کچھ ہو اب میں کہہ رہا ہوں تو بس مان لو ہے نا جیسے بڑے جابر قسم کے حکمرہ کہا کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بس مان لیجئے یا گھروں میں فیملیز میں خدا بزرگوں کا سایہ سر پہ سلامت رکھے لیکن کبھی کبھی چھوٹے مظلوم بھی واقعے ہوتے ہیں بزرگ ناراض نہ ہو جائیں کہ وہ بس چاہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں مان لیں سب انہیں بھئی ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹا کہہ رہا ہو اس میں کوئی معقول پہلو ہو تو اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چھوٹا کوئی کہہ رہا ہو تو اس میں یقیناً معقول پہلو نہ ہوگا جو سمجھدار بزرگ ہیں وہ چھوٹوں کی بات مانتے بھی ہیں ارے تاریخ اسلام کا پہلا سبق یہی ہے دعوتِ ذلعشیرہ کا منظر یہی ہے سب بزرگ بیٹھے رہے اور ایک بظاہر بچہ اٹھا اور اس نے کچھ کہا تو دو قسم کے لوگ وہاں سے اٹھے کچھ وہ تھے جو تنز کر رہے تھے اور کچھ وہ تھے جو خاموش تھے جو خاموش تھے دنیا آج تک ان کو الزام دیتی ہے کہ ایمان نہ لائے مگر وہیں پر جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو دلیل ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے ایک جملہ عرض کروں آج تک دنیا یہ کہتی ہے کہ سرور کائناک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عم بزرگوار اور ولی اللہ اپنے وقت کے اور بیت اللہ کے متولی حضرتِ ابو طالب علیہ السلام ایمان نہیں لائے تھے نعوذ باللہ میں عرض کرتا ہوں کہ آج تک جن کو شک ہو ہو اپنی جگہ مجھے کوئی سروکار نہیں ہے مگر جو تاریخ میں مسلم و ثبوت کافر تھے انہوں نے جب خطاب کر کے کہا کہ اے ابو طالب اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرو تو گویا وہ اعلان کر رہے تھے کہ تم محمد پر تو ایمان لا ہی چکے ہو اگر انہیں شک ہوتا کہ یہ مومن نہیں ہیں تو تانہ کس بات کا تانس کس بات پر وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو مومن ہیں تو اب پیغمبر کا ہر کہا ہوا مان رہے ہیں تو اب یہ بھی مانو ہے نا لیکن بہرحال یہاں پر میں جو گزارش کر رہا تھا وہ صرف اتنی بات کہ چھوٹے بھی کبھی کبھی معقول بات کہتے ہیں تو بزرگوں کے کام کی ہو تو مان لینا چاہیے لیکن صرف منوانے کی فکر اچھی نہیں ہوتی اور یہ روش پروردگار نے بھی اختیار نہیں کی اور اس لیے میں دست عدد جوڑ کے ایک پیغام دے رہا ہوں ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہر شخص آزاد ہو گیا ہے مفکر دانشور عالم فقی مجتہد چائے خانوں میں بیٹھ کر صبح کا اردو کا اخبار پڑھ لیتے ہیں اور دانشور بن جاتے ہیں اردو کے غلط سلط ترجمے پڑھ لیتے ہیں مجتہد بن جاتے ہیں معاف فرمائیے گا یہ بھی ہے نا ایک کینسر ہے معاشرے کا یہ ایک کینسر ہے جو ڈیبلپ ہو رہا ہے ان کو چیلنج کرتے ہیں فقہاں کو چیلنج کرتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مت کیجئے تقلید ارے بھائی اسلام نے جاہل کی تقلید نہیں واجب قرار دی ہے عالم کی تقلید واجب قرار دی ہے عالم کی بھی نہیں عالم کی یہ افتخارات میں سے ہے یعنی آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو بس اس کی بات مانو اور یہ وہی مکتب فکر نظریہ رکھ سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حادی اللہ کی طرف سے آنے والا اپنے زمانے کے تمام علوم پر حاوی ہوتا ہے جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہو کہ رسول اور نبی اپنے وقت کے دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے نبی کا وصی اپنے وقت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ انسانی سطح پر بھی تقلید اس کی کرو جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو دیکھیں نا ایک منطقی تسلسل ہے ایک ربط ہے منطقی وہاں یہ بات پیدا ہو ہی نہیں سکتی جہاں ایسوں کی امامت اور ولایت بھی تسلیم کی جاتی ہو جو ہر قدم پر کسی دوسرے دروازے پر دوڑ کے جاتے ہوں یا آب الحسن مسئلہ بتا دیجئے تو بہرحال ایک مرض یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ رائے رکھتا ہے میرا خیال یہ میں یہ سمجھتا ہوں علماء کے پاس بھی آتے ہیں تو یہ نہیں کوشش ہوتی کہ ان کی بات سنیں کوشش ہوتی ہے کہ اپنی معلومات زیادہ سے زیادہ بیان کر دیں حالانکہ حدیث میں آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جب علماء کے پاس جاؤ تو زیادہ سے زیادہ خاموش بیٹھو دیکھو کہ وہ تمہیں کیا دینا چاہتے ہیں جس کے پاس جو شہ نفیس ترین ہوتی ہے وہ ہی عطا کرتا ہے تو تم خاموش بیٹھا کرو دیکھو وہ کیا اور سوال ذہن میں آئے تو سوالہ کم کرو اور ایسے سوالات کرو کہ جو تمہاری زندگی سے جڑے ہوئے ہوں جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی مسئلہ جڑا ہوا ہو غور فرمایا آپ اب فرض کیجئے کوئی آکے مجھ سے یہ پوچھے کہ یہ بتائیے کہ جنوں میں شادیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی حضور علیہ میں مسئلہ بیان بھی کر دوں گا تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو رشتہ بھیجنا ہے جنوں کے خاندان کوئی بہو وہاں سے لانی ہے یا بیٹی وہاں بھیجنی ہے کرتے ہیں ایسے سوالات جنوں میں شادیاں ہوتی ہیں کہ نہیں تو میں نے مثال دیا اور نہ جانے کتنے ایسے سوالات ہوتے ہیں یاد رکھئے کہ ان سوالات پر توجہ کو مرکوز رکھئے جو سوالات زندگی سے جڑے ہوئے ہیں آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے خانوادے کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں جو آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت سے جڑے ہوئے ہیں وہ سوالات کیجئے بہرحال تو اب ہے مسئلہ کہ ہر شخص عقیدے میں بھی آزاد ہو رہا ہے اور نتنے فرقے روزانہ وجود میں آ رہے ہیں معلوم ہوا تحقیق کیجئے کہ اس فرقے کے پیچھے شخصیت کون ہے تو معلوم ہوا کہ فوج کے کوئی ریٹائرڈ میجر جنرل صاحب ہیں میں مثال دے رہا ہوں مثال عرض کر رہا ہوں یا فلان صاحب ہیں جو زندگی بھر سپاہی تھے پولیس تھے پولیس انسپیکٹر اب وہ ایک فرقے کے بانی ہو گئے ہیں یا فرض کیجئے کہ کوئی فلان معلومی صاحب تھے فلان جگہ کے پیش نماز انہوں نے ایک نیا نظریہ پیش کر دیا جو چودہ سو برس تک سلمان کی نظر سے اجھل رہا ابو ذر کی نظر سے اجھل رہا مقداد کی نظر سے اجھل رہا اصحاب کربلا کی نظر سے اجھل رہا آج منکشف ہو کے سامنے آ گیا ہے نا کیا پرواز ہے ماشاءاللہ کیا پرواز ہے کیا استحاد ہے کیا فکری نبوغ ہے کیا وزدان ہے کہ آسمان سے تارے توڑ کر لے آئے اب میں جو ارز کر رہا ہوں وہ درست ارز کر رہا ہوں لغت کی طرف تحقیق کر لیجئے گا ایک بلند تر صلوات پڑھئیے محمد لفظ بجدان ہے عزیز محترم اب گزارش کروں کہ خود سے عقائد بنا لینا اور عقیدے پر اس طرح جم جانا کہ دنیا کے تمام مشتہدین کو زیر سوال لے آئے وہ بزرگوار ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگی واقف کر رکھی ہے در نجف کے ساتھ جو کہتے ہیں ہمیں زبا کر دیا جائے ہمیں پامال کر دیا جائے ہمیں لوٹ لیا جائے ہمارا گھر جلا دیا جائے ہمارے اوپر گولیاں برسا دی جائیں ہمارے اوپر بمبارٹمنٹ ہو جائے مگر ہم علی کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے ان کا عقیدہ آپ کی نظر میں مشکوک ہے آپ کا عقیدہ بہت امدہ ہے جنہوں نے زندگی واقف کر رکھی رات رات پھر جاگتے ہیں صرف اس میں کہ آیت کیا کہتی ہے حدیث کیا کہتی ہے یہ راوی سچا ہے کہ وہ راوی سچا ہے امام کا وفادار کون ہے امام کا غدار کون ہے پوری زندگی ان کا سرمایہ آئی آئی آئے ساٹھ ساٹھ برس ستر ستر برس اسی اسی برس نوے نوے برس تک مسلسل علم حاصل کر رہے ہیں اور علم تقسیم کر رہے ہیں نہیں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے اور فرمائے ہیں تو عقیدوں کی بنیاد بھی علم پر ہونی چاہیے جہل پر نہیں جہالت پر نادانیوں پر جذبات پر عقیدہ کی بنیاد نہیں ہوتی جذبات مراتب علم میں داخل نہیں آئیں احساس مراتب علم میں ہے ادراک مراتب علم میں ہے وجدان مراتب علم میں ہے جذبات مراتب علم میں نہیں آئیں اپنے وجود اور اپنے نفس کی حیثیت کو پہچانے کے کیا ہے جذبات تو احساسات کے رد عمل کا نام ہے مرتب علم ہے احساس اور اس کے رد عمل میں جو شئے وجود میں آتی ہے اس کا نام ہے جذبہ گلاب کا پھول ہے وہ دیکھنے سے دور سے خوشنما لگا تو احساس نے یہ بتایا کہ یہ خوشنما ہے اب اس احساس نے جذبہ پیدا کیا کہ اس کے قریب جا کر اس کی خوشبو بھی سونگی جائے جب خوشبو سونگی تو احساس نے اس وجود کی لطافت کا اور عرفان عطا کیا اب جی چاہا کہ یہ پھول کیوں نہ ہمارے ٹرائنگ روم میں آ جائے کیوں نہ یہ پودا ہمارے باقچے میں آ جائے تو یہ جذبہ احساس کے رد عمل کا نام ہے جذبے کو مرتب علم نہیں قرار دیا جا سکتا یعنی عقیدے کی بنیاد بھی احساس تو بن سکتا ہے جذبہ نہیں بن سکتا اور نہ جذبے پر نظام اعتقاد کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے نہ جذبات پر نظام عمل کی بنیاد جذبات پر نہ نظام علم کی بنیاد ہو سکتی ہے نہ نظام عمل کی بنیاد اگر جذبات پر نظام عمل کی بنیاد ہوتی اگر جذبات پر نظام عمل کی بنیاد ہوتی تو سلمانو منہ احل البیت کی سند حاصل کرنے والا معلوم ہے آپ کو سلمان کو دس میں درجے پر کس لیے رکھا گیا کہ سلمان نے اپنے جذبات پر پوری طرح قابو پا لیا اس لیے سند دی گئی کہ یہ دس میں درجے پر فائز ہے ہاں ایک محسوس مثال دوں جذبات کو بے قابو اور بے راہ نہ چھوڑ دیں جذبات کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے پانی سے بھاپ کا وجود وابستہ ہے اور اس بھاپ کے وجود کو بخارات کو نہ نکلنے دیں اسے ضبط کریں تو پھر جس سمت میں چاہیں رفتار کو بڑھا سکتے ہیں اگر جذبات بے مہار ظاہر ہوتے رہیں تو کچھ سمت میں قدم آگے نہ بڑھے گا لیکن اگر جذبات کو محفوظ رکھا جائے اور ان کی قوت کو ایک سمت آتا کر دی جائے تو پھر وہ شاہ راہ وفا بنتی ہے جو ابو طالب سے عباس تک پہنچاتی ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد کیا ابو طالب کے دل میں جذبات نہ تھے کیا عباس کے دل میں جذبات نہ تھے مگر جذبات کو بے مہار نہیں چھوڑا گیا اسے ضبط کیا گیا اسے ایک سمت آتا کر دی گئی تو ارتقاء کا کارمہ آگے بڑھتا چلا غرف ہمیں ابھی تک گفتگو صرف یہ تھی کہ جہل پر بنیاد نہ ہو علم پر بنیاد ہو عقیدے کی بنیاد بھی علم ہو عمل کی بنیاد بھی علم ہو اسی لئے پروردگار عالم نے ارے اپنی ذات کے بارے میں بھی وحدانیت توحید ذات باری تعالی اس کے متعلق قرآن مجید میں ایک آیت ہے فَعْلَمْ انہو لا الہ الا ہو فَعْلَمْ جان لو جانو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود برحق کے یہ نہیں آواز دی کہ مان لو اور آنی مجید کا فقرہ ارز کر رہا ہوں یہ نہیں کہا کہ مان لو کہ میں ایک ہوں سب کا انکار کر دو نہیں جانو کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں آئے توحید کے باپ میں یہ آیت ہے رسالت آیت ہے فَعْلَمُ اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ تم جان لو تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول وجود رکھتا ہے سورہ حجرات جانو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول وجود رکھتا ہے یعنی جب رسول اعلان کرے کہ میں رسول ہوں تو بس آخ بن کر کے مان نہ لو اگر ہر دعوے دارے رسالت کو آخ بن کر کے مان لوگے تو مسیلمہ قذاب بھی کھڑا ہو جائے گا اور اس لیے تمیز نہیں ہو سکے گی کہ برحق نبی کون ہے باطل نبی کون ہے سچا رسول کون ہے جھوٹا رسول کون ہے اس لیے جب رسالت کا اعلان ہو تو جانو یعنی اس کی صداقت کو پرکھو اس کی امانت کو پرکھو اس کی عصمت کو بہچانو اس سے معجزات قلب کرو جانو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے صلوات پہیں محمد و آل محمد اور جتنے صفات باری تعالی ہیں ان سب کے باب میں وعلموں کا لفظ استعمال ہوا ہے واتقو اللہ وعلمو انکم الیہ تحشرون تقوی اختیار کرو اور جانو کہ تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جانو یعنی توحید کو جانو رسالت کو جانو آخرت کو جانو آخرت کو جانو آخرت کو جانو ایک فقرہ کہہ کر ایک بہت طویل بحث کو سمو رہا ہوں ایک فقرہ کہہ کر دیکھئے دیکھئے میں نے پہلے کیا کہا انسان دانش جو پیدا کیا گیا ہے انسان طالب العلم پیدا کیا گیا ہے انسان کے خمیر میں اور زمیر میں اور اس کی فطرت میں اس کی ماہیت میں اس کی حقیقت ذات میں طلب رکھی گئی ہے علم کی تو پھر جیسا طخم ہوگا ویسی زمین بنائی جائے گی اس پوری کائنات سے انسان کا رشتہ بڑا عجیب ہے میرے جوان عزیز خاصتوں سے جو دانش گاہوں میں جاتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ اگر کائنات اور انسان کا رشتہ دریافت کیا جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ جیسے ایک بیج کا ایک تخم کا رشتہ زمین سے ہوتا ہے توجہ رکھئے گا ایک بیج کا رشتہ زمین سے کیسا ہوتا ہے یہ ایک بیج چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں بہت بڑا درخت بن جانے کی صلاحیت ہوتی ہے ہے نا اچھا لیکن وہ صلاحیت محتاج ہوتی ہے غزہ کی اور اس کی تمام ضرورتوں کو اس بیج کو پنپ کر شجر سایدار بننے کی تمام ضرورتوں کو پروردگار نے زمین میں پوشیدہ کر رکھا ہے سبحان اللہ توجہ ہے کہ جب ایک دانے کو زمین کے حوالے کر دیا تو وہ دانہ تھا مگر اس نے تمام اپنی غزہ زمین سے حاصل کی اور اس کے بعد اس نے جب سر اُبھارا تو فضا میں بھی اس کی ضرورت کی چیز موجود تھی آفتاب کی روشنی میں بھی اس کی ضرورت کی چیز موجود تھی تو وہ دخم نادیدہ ایک شجر سایدار بن گیا اسی طرح انسان کا نطفہ نادیدہ بنایا ایسا گیا ہے کہ اس پوری کائنات کا اگر بیداری کے ساتھ مطالعہ کرے تو وہ توحید کا علم بھی حاصل کر سکتا ہے نبوت کی تصدیق بھی کر سکتا ہے آخرت کا یقین بھی حاصل کر سکتا ہے اور نظام ولایت کو بھی سمجھ سکتا ہے صلوات پڑھیں محمد وعالم ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں صرف آنکھ بن کر کے مان نہیں لینا اب جانے کے ولایت کیا ہے جانے کے ولایت کیا ہے کل آئے ولایت کا ترجمہ کر رہا تھا اور ترجمہ پر بات ادھوری رہ گئی تھی پورا ترجمہ نہیں ہوا تھا میں نے ارز کیا کہ آئے ولایت میں کیا ہے انما ولی اکم اللہ بس ولی اللہ ہے وہ ہستیاں وہ وجودات مقدسہ جو ایمان لائے میں نے ارز کیا تھا جو حقیقت ایمان کو لے کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے نماز قائم کی بس بات یہیں تک ہوئی تھی آخری فقرہ کیا ہے کہ اور وہ زکاة دیتے ہیں وَيُوتُونَ الزکاة وَهُم راکعون اس عالم میں اس حالت میں کہ وہ ہوتے ہیں اچھا اب یہ یہ قرآن ہے جو ہر سطح پر علم دیتا ہے احساسات کی سطح پر بھی ادراکات کی سطح پر بھی وجدان کی سطح پر بھی ہر سطح پر قرآن علم دیتا ہے تو احساسات کی سطح پر ایک تصویر دی احساسات سب سے پہلا مرتبہ علم کا احساسات ہے تو اگر محسوسات کے ذریعے سے ایک ولی کو پہچان نہ ہو تو مسجد نبوی میں آؤ دیکھو ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے اور در مسجد پہ کوئی سائل آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے سوال کسی ایک شخص سے نہیں کرتا عمومی سوال ہے سب سے کرتا ہے توجہ رکھئے گا عمومی سوال ہے سب سے کر رہا ہے اس لیے اور ابھی سوال اس کا متوجہ ہے بندوں سے سمجھنا یہاں شرک اور ایمان کا فاصلہ دیکھو در مسجد پر آ کر سوال کر رہا ہے مسجد میں نماز پڑھنے والوں سے یعنی ابھی پہچان نہیں ہے اسے کہ کس کو وسیلہ بنائے کسے نہ بنائے بظاہر سبھی سے سوال کر رہا ہے کوئی جواب نہیں دیا گیا نہ رسول نے اگو اٹھی دی نہ مولا کائنات نے دی اب وہ سب سے سوال کر کے اس نے کہا پروردگار پروردگار میں محتاج ہوں سوالی ہوں تیری مسجد میں آکے سوال کر رہا ہوں جب تک تمام بندوں سے سوال تھا جن میں معصوم غیر معصوم سب شریک تھے رحمت الہی کو جوش نہیں آیا اور جب براہ راس خدا کی طرف توجہ ہوئی تو بھی پروردگار نے یہ نہیں کیا کہ جب ہاتھ اٹھایا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا فرشتہ نظر بھی نہ آتا اور اس کی ہتھیلی میں خیرات آ جاتی سوجہ ہے ہو سکتا تھا یا نہیں خدا قادر ہے قادر ہے فرشتوں کو بھیج سکتا ہے نعمتیں نازل کر سکتا ہے حضرت عیسیٰ کی دعا پر اس نے نعمتوں سے بھرا ہوا دستر خان بھیج دیا فضا کی دعا پر اس نے نعمتوں سے بھرا ہوا دستر خان بھیج دیا وہ سب کچھ بھیج سکتا ہے مگر در مسجد پہ کھڑے ہوئے اس سوالی کی ہتھیلی پر کوئی نعمت خدا وندی نہ آئی سوال خدا سے کیا تھا عطا مرتضہ نے کیا اس محسوس تصویر میں بڑا درس ہے کل والا جملہ میں دہراؤں گئے تھے ہم خدا کے پاس اس نے خود اگر ان کے پاس پھیج دیا تو اب ہم کیا کریں کوئی راہ ہو تو بتاؤ کوئی چارہ ہو تو سمجھاؤ ہم کیا کریں کہاں جائیں ہم تو خدا ہی کے پاس گئے تھے اس نے خود ان کے پاس بھیج دیا اب اگر انہیں بھی نہ لیں تو تو توحید کا کیا ہوگا اہد توحید کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ جہاں بھیج دے وہاں چلے جائیں وہ جس کے ہاتھ سے دے اس ہاتھ سے لیں اور پھر اہد توحید کے ساتھ پاس وفا کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک بار اس نے جہاں بھیجا پھر اچھا اچھا مسئلہ اور سنتے جائیے یہ تھی تصویر محسوسات کی سطح پر آنکھوں نے دیکھا یہ ولایت کا علم حاصل ہوا احساس کی سطح پر اور اس سے جو استمباد کیا ہم نے کہ گئے تو تھے وہاں ملا ان سے اس کا مطلب ان میں اور اس میں کوئی خاص رشتہ ہے یہ ہے ادراک کا استعمال یہ ہے ادراک یہ ہے ادراک مگر میں نے کہا ادراک پہلی منزل ہے ادراک سے وجدان تک کا سفر بہت بڑا ہے اب وہ سفر کیا ہے اسے بھی سمجھ لیں ذرا سے اور وہ یہ ہے کہ جناب والا میں نے کل مثال میں ایک بات کہی تھی کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ بندہ حق نما ہیں کہ جو معبود نہیں آئیں ہو بھی نہیں سکتے خالق نہیں آئیں ہو بھی نہیں سکتے مگر معبود اور خالق کے صفات ان میں اس طرح جلوہ گر ہیں کہ وہ زمان زمانی آئیں زمانی ہو ہوتے ہوئے بھی حصار زمہ کو توڑ دیتے ہیں وہ مکان اور مکانی آئیں سے بلن تر ہے مگر یہ مکان کے پابند ہو کر بھی مکان کے تقاضوں کو تہوبالہ کر دیتے ہیں یعنی یہ وہ وجوداتِ مقدسہ ہیں یہ وجودِ مقدس وہ ہے اور ان سے منیت کا رشتہ رکھنے والے معصوم اولیاء معصوم اولیاء وہ اولیاء ہیں کہ جو بظاہر محدود وجوداتِ مقدسہ ہیں مگر محدود ہوتے ہوئے لا محدود ہیں اب ایک فرق کو سمجھیں معبودِ برحق وہ ہے جو لا محدود ہے لا محدود تھا لا محدود رہے گا وہ وہ لا محدود ہے جو کبھی محدود نہیں ہو سکتا اور اس کے اولیاء وہ ہیں جو بنیادی طور پر محدود ہیں مگر اس کے لطف سے لا محدود ہو جاتے ہیں فرق ہے فرق ہے یا نہیں فرق ہے مراتب کا فرق ہے اسے سمجھیں اچھا محدود ہوتے ہوئے لا محدود کے معنی کیا ہے محدود ہوتے ہوئے لا محدود کے معنی کیا ہے محدود رہتے ہوئے لا محدود کے معنی یہ ہے کہ ہمارے کاموں کی محدودیتیں ہیں ہم ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتے ہیں جس وقت مشکور حسین یاد صاحب شیر لکھ رہے ہوں کہیے کہ اسی وقت نصر بھی لکھیں نہیں ہو سکتا جس وقت میں تقریر کر رہا ہوں اس وقت کہیے کہ میں مقالہ بھی لکھوں نہیں ہو سکتا یہ ہماری محدودیت ہے جس وقت ہم کسی ایک سے خطاب کریں گے دوسرے کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی ممکن نہیں ہے آنکھیں دو ہیں مگر دو آنکھوں سے ہم بیق وقت دو کو نہیں دیکھ سکتے ایک ہی کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہماری محدودیت یہ ہے ہماری محدودیت یا آپ صفات کی منزل پہ آ جائیے ہمارے اندر صفاتیں ہیں ایک صفت ہے سخاوت کی ایک صفت ہے شجاعت کی ایک صفت ہے علم کی ایک وقت میں ایک ہی صفت کا اظہار ہو سکتا ہے تمام صفتوں کا اظہار ایک وقت میں نہیں ہو سکتا طاعت و بندگی ایک صفت ہے خشوع و خضوع ایک صفت ہے جود و سخا ایک صفت ہے جس وقت ہم خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر رہے ہوں گے اس وقت دوسری صفت کا اظہار ممکن نہیں آئے کیوں ممکن نہیں اس لیے کہ ہمارا وجود ہے محدود جب ہمارا وجود لا محدود ہونے لگے گا جب اس وجود میں غصہ تھا جائے گی تو ایک ملکہ ایک خصوصیت ایک فعالیت ایک فعلیت پیدا ہو جائے گی یہ فعلیت فلسفے کی اسطلاح ہے قوت فعلیت میں بدل جائے گی اور وہ فعلیت یہ ہوگی کہ ہم ایک وقت میں جتنی صفتوں کا اظہار چاہیں کر لیں تو اب خضوع و خشوع کے ساتھ بندگی کرنا ایک صفت ہے آتا داد و دہش کے ذریعے سے جود و سخا کی صفت کا اظہار یہ دوسرا ملکہ ہے مگر ایک ہی وقت میں عبادت بھی ہو رہی ہو اور زکاة بھی دی جا رہی ہو یہ ایک علامت ہے کہ یہ وجود محدود نہیں لا محدود ہے سلامات پہز محمد و آل محمد اس سے بھی مشکل منزل یہ تو چلیے ٹھیک ہے بھئی چھوٹی سی بات تھی کیا؟ کہ پھر نماز پڑھ رہے تھے وہ ایسے بس اشارہ کر دیا زکاة دے دی انگوٹھی جو پہلے سے تھی ہاتھوں میں وہ دے دی کوئی بڑی بات نہیں دو چیزیں اور ہیں ایک ہے صفت شجاعت اور ایک ہے صفت سخاوت یہ دو صفتیں ممکن نہیں ہے کہ ایک جا ہو جائیں بے ایک وقت مگر ہم نے دیکھا یہ جو مسجد میں دو صفتوں کا اظہار ایک ساتھ کر رہا تھا یہ تو ہماری محدود عقل ہے ہم کہہ رہے ہیں دو صفتوں کا اظہار ہو رہا تھا اسی ایک عمل میں کتنی صفتوں کا اظہار ہو رہا تھا رکوع کی حالت بتا رہی تھی کہ خشوع ہے نماز کی ترکیب بتا رہی تھی کہ عبادت میں مشغول ہیں زبان پر ذکر تھا یعنی خدا سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے بعد عطا فرما رہے ہیں یعنی خدا کا حکم ہے کہ دے دو تو وہ عطا فرما رہے ہیں کتنی صفتیں اور کترے پہلو ہیں ایک عمل کے لیکن بہرحال اب یہی ذات میدان جنگ میں ہے اور میدان جنگ میں ہاتھ میں تلوار ہے سامنے سے دشمن آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے خدا کی قسم یہ باپ بھی عجیب ہے یہ بیٹا بھی عجیب ایک جملہ ارز کروں یہ جملہ کراچی کے عشر اولا میں کہہ چکا ہوں اسی سال لیکن گزارش کر رہا ہوں کہ جناب والا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بلند خاندان ہونے کے باوجود بھی بعض اسباب کی بنا پر باپ کا نام ہر جگہ لینا مناسب نہیں سمجھتے اور تاریخ کی مثال دوں گا اور ایسی مثال دوں گا جس کا احترام سب کرتے ہیں سلمان سلمان فارسی عظیم شخصیت ہے بلند خاندان سے تعلق ہے بعض روایتوں میں کہ اوصیاء حضرت عیسیٰ سے تعلق تھا لیکن چونکہ ان کے والد بظاہر دین اسلام پر نہیں تھے مسلمان نہیں ہوئے آتش پرست تھے یا کوئی بھی ان کا دین تھا سلمان نے جب اسلام قبول کر لیا لوگ پوچھتے تھے کہ سلمان تمہارا نسب کیا ہے کہتے تھے آنا سلمان ابن اسلام میں سلمان ہوں فرزند اسلام سلمان ابن اسلام تم مزاج سمجھا انسان کا مزاج سمجھا اب دیکھو علی کی غیرات کیا سلمان سے کم ہے مگر تاریخ شاہد ہے زندگی بھر علی نے کہا ارے تم ہمیں کیا سمجھتے ہو تم فرزند ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو تم فرزند ابو طالب کو موت سے ڈراتے ہو فرزند ابو طالب کو کوئی خوف نہیں ہے موت اس پر آ جائے یا یہ موت پر جا گرے نقصان موت کا ہوگا علی کا نقصان نہیں ہوگا اور سنیں یہی نہیں بات یہی نہیں ہے کہ اسلام میں خود علی اپنے باپ کا ہمیشہ تذکرہ کرتے رہے ہر فخر کے مقام پر ہر فخر کے مقام پر علی نے کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں خود ہی کہتے تو ایک بات تھی ہم نے دیکھا کہ بعض ایسے مواقع بھی آئے کہ داد دینے والوں نے مبارک بات دینے والوں نے بھی کہا بخن بخن لکا یبنا عبی طالب را 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 میرا حیرت مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے کہ آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور تمام مومن و مومنات کے مولا ہو گئے اب یہ سب تو دوسرے ذاکرین سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ تمام مومنین و مومنات سے خود کو خامخان خود ہی الگ کر لیا ایک طرف ابو طالب کی حیثیت سامنے آئی اور اسی جملے میں ایک طرف کہنے والے کی حیثیت بھی سامنے آگئی بارہار گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں آگے بڑھاتا ہوں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں کہ اب آنے والا میدان جنگ میں بھی کہتا ہے یبن آبی طالب اے ابو طالب کے بیٹے میں نے سنا ہے کہ آپ سے جو کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کا جواب ضرور دیتے ہیں جو کوئی طلب کرتا ہے تو آپ عطا ضرور کرتے ہیں کہا ہاں سوال کر جواب دوں گا طلب کر عطا کروں گا اس نے کہا تلوار دے دیں میدان جنگ ہے آنے والا دشمن ہے اور وہ کہتا ہے کہ تلوار دے دیں ایک طرف علی کی شجاعت ہے ایک طرف سخاوت کوئی محدود وجود ہوتا تو دو صفتوں میں سے ایک ہی سامنے آتی یا سخاوت سامنے آتی یا شجاعت سامنے آتی مگر یہ لا محدود ولی خدا ہے یہ صاحب ولایت ہے اس نے تلوار دے دی تلوار لینے کے بعد اس نے کہا علی تم کو اب مجھ سے کون بچانے والا ہے مذکر آ کے کہا جس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچایا بس اس نے تلوار ختموں پہ رکھ دی اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ عزیزو اب کہو اسلام تلوار سے پہلا یا اخلاق علی سے پہلا آپ سمجھے حالت رکوع میں زکاة دینے والے یہ تو ایک علامتی منظر آئے حالت جنگ میں بھی زکاة دیتے ہیں یہ کہاں کہاں زکاة دیتے ہیں کس کس کو زکاة دیتے ہیں کون اندازہ کر سکتا ہے اور ابھی تک تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب والا جب ذات لا محدود ہوتی ہے تو ایک وقت میں کئی صفتیں ظاہر ہوتی ہیں ہے نا اب ایک دوسرا قدم اس کے آگئی ہے بسم اللہ اور وہ قدم یہ ہے کہ جب ذات لا محدود ہوتی ہے تو ہر صفت اتنی لا محدود ہو جاتی ہے کہ کسی بھی دوسری صفت کا روخ اختیار کر لیتی ہے ہر صفت لا محدود ہو جاتی ہے یعنی ہر صفت کا محدود سطح پر کوئی ایک مظہر ہوتا ہے توجہ رکھنا عزیز علم ہے علم اگر کسی کے پاس محدود ہو رٹا ہوا علم ہو تو بھر رٹا ہوا ہے تو جتنا رٹا ہوا ہے اتنی ہے ہے نا میں اپنے لائن کی مثال دوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے کسی اور کی مثال کیوں دوں فرض کیجئے کہ رٹی ہوئی تقریر ہو اب بیچ میں کسی نے بے موقع نعرہ لگا دیا بس خیامت ہو گئی وہیں سے فضائل مسائب میں بدل جائیں گے محولہ کے مسائب نہیں بیچارے خطیب کے مسائب ہو جائیں گے ہے اچھا امتحان میں بچے جاتے ہیں کوئیسٹن کے آنسر رٹ کے چلے جاتے ہیں اب کوئی اور کوئیسٹن آ گیا اگر تھیوری سمجھ کے گئے ہیں تو کوئی بھی کوئیسٹن آئے جواب دے دیں گے اگر آنسر رٹ کے گئے ہیں تو ذرا کوئیسٹن بدلا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِعُوا ماں باپ سے آگے کہیں گے کیا بتائیں تبیت خراب ہو گئی تھی ایسا سر میں درد شروع ہوا کہ میں حل ہی نہیں کر سکا بہرہا تو اگر محدود صفت ہو تو جس طرح یاد کیا ہے بس اسی طرح کہہ سکتے ہیں جس طرح یاد کیا ہے اسی طرح لکھ سکتے ہیں لیکن علم اگر ملکہ نفس کا ہے تو بول کے علم ظاہر ہو سکتا ہوگا تو بولیں گے زبان پہ کوئی طالح ڈال دے تو لکھ کر علم کو محفوظ کر دیں گے لکھنے پہ بھی پابندی ہو تو زندگی ایسی بسر کریں گے اب سمجھے معصومین کی زندگی کیا ہوتی ہے معصوم کی زندگی کا مطالعہ کس لیے ضروری ہے بہت سے معصومین گزرے ہیں کہ جن کو ممبر پہ جانے کی اجازت نہ ملی جابر وقت نے نہیں دی اجازت بہت سے معصومین نے کچھ نہیں لکھا مگر زندگی ایسی بسر کر گئے کہ ان کے زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات سرچشمہ علم بن گئے تو ایک صفات جب لا محدود ہوتی ہے تو اس کے مظاہر لا محدود ہو جاتے ہیں واضح ہے پہلی منزل یہ تھی کہ مختلف صفتیں ایک سار ظاہر ہو سکتی ہیں اسی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ خود ایک صفت مختلف مظاہر میں ظاہر ہوتی ہے علم زبان سے بھی ظاہر ہوگا آنکھوں سے بھی ظاہر ہوگا قلم سے بھی ظاہر ہوگا چاپ قدم سے ظاہر ہوگا چلنے کا انداز بتا دے گا کہ کوئی پڑھا لکھا چاہ رہا ہے ہے نا دیکھ پڑھا دیتا ہے انسان کہ یہ پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے اچھا ہسنے کا انداز مسکرانے کا انداز سیرت میں کیوں ایک ایک بات لکھی گئی کہ زندگی میں کبھی ہمارا حبیبِ کبریہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں کبھی حضور نے قہقہ نہیں لگایا بلند آواز سے نہیں ہسے صرف تبسم فرماتے تھے چہرے پہ ایک تبسم آ جاتا تھا بس آواز سے نہیں ہستے تھے یہ صفات میں تو ہر عدہ بتاتی ہے کہ عالم ہے علم ہے یہاں اسی طرح شجاعت 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 اور جب شجاعت لا محدود ہو جائے تو تلوار دشمن کے ہاتھ میں دے کر شجاعت کا اظہار ہوگا اور یہی نہیں عام طور پر شجاعت ظاہر ہوگی میدانِ جنگ میں چاہے وہ تلوار سے ظاہر ہو چاہے وہ صفاتِ قدم سے بھئی کوئی تلوار نہ چلائے لیکن لڑائی کے میدان میں ٹکا رہے تب بھی ہم مان لیں گے کہ شجاعت ہے اب جو ہتنا بھی نہ کر سکے تو ہم شجاعت کی سند کیا دیں تو ٹکا رہنا میدانِ جنگ میں یہ بھی شجاعت کی نشانی ہے اس سے آگے بھی شجاعت کی نشانی ہے جب شجاعت کی صفت لا محدود ہوتی ہے تو کوئی شجاعت بستر پر سو جاتا ہے اور اس کے سونے سے بھی شجاعت ظاہر ہوتی ہے بادر سے لے کر احدو خیبرو خندقو حنینو جملو صفینو نہربان تمام جنگوں میں شجاعتِ علی کا منظر ایک طرف اور شبِ حجرت بسترِ رسول پر سو جانے میں شجاعت کا اظہار ایک طرف اس کے لئے اس کے لئے بھی شجاعت درکار ہے اور اس سے بڑھ کے ایک قدم علی کی شجاعت تو دیکھیں ابو طالب کی شجاعت بھی دیکھیں اب یہاں پر زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لئے کہ میری آواز اب دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑ رہی ہے ایک محدود آواز ہے میرے ساؤنڈ باکس میں اس کے بعد طاقت ساتھ میں ہی دیتی حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ہم اپنے علماء کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ صلوات پڑھتے ہیں ابو طالب جیسا عالمِ الٰہی عالمِ الٰہی اور عالمِ الٰہیات یہ بحث الگ ہے ابو طالب بحثیت عالمِ الٰہیات یہ بحث کا بھی موقع ہوگا تو کروں گا تمام الٰہیات کی کتابیں ایک طرف ابو طالب نے جو علمِ الٰہیات تقسیم کیا ہے وہ ایک طرف حضرتِ ابو طالب جیسا عالمِ الٰہیات شجاعت ایسا تھا کہ موررخِ عقوبی لکھتے ہیں کہ اہلِ عرب حرب الفجار میں یہ بھی حرب الفجار نہیں ہے حرب الفجار ہے اس میں لوگ آتے تھے اور حضرتِ ابو طالب سے درخواست کرتے تھے ہم یہ کب کہتے ہیں کہ آپ تلوار چلائیں صرف آپ محاذِ جنگ پر آ جایا کریں جب آپ ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں تو ہمیں فتح حاصل ہو جاتی ہے اور جب آپ تشریف نہیں لاتے تو ہم ہارنے لگتے ہیں کیا کمالِ شجاعتِ ابو طالب ہے کہ صرف میدان میں آ جائیں تو فوج فتح یاب ہو جائے اور فرمالا ہے یہ ہے لامحدود صفتِ شجاعت لامحدود صفتِ شجاعت بس عزیزو یہ لامحدود صفتِ شجاعت وہ ہوتی ہے کہ جس کو تلوار چلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی مگر اس کے وجود کی ایک حیبت ہوتی ہے جب تک حضرتِ ابو طالب رہے مجال نہیں تھی کسی کی کہ پیغمبر کے ساتھ سوئے عدب سے کام دیں بس ایک جملے میں طبیعت منطلب ہو جائے گی ایک جملے میں یا ہم نے یہ لامحدود شجاعت کے آثار ابو طالب میں دیکھے اور یا ہم نے یہ لامحدود شجاعت کے آثار عباس میں دیکھے کہ جنہیں سرکارِ سید و شہدہ نے خراجِ عقیدت پیش کیا ہے عباس تمہارے مر جانے سے جو چین کی نیند سوتے تھے اب نہ سو پائیں گے اورے بھئی عباس جن لوگوں کو تمہاری حیبت سے نیند نہیں آتی تھی اب وہ چین سے سو جائیں گے اجرکم علی اللہ جزاکم اللہ یہ لامحدود شجاعت تھی ابو طالب کی آج مجھے حضرتِ عباس کی شہادت نہیں پڑھنی ہے لیکن ہاں ایامِ اسیری ہیں اسیر قافلہ گزر رہا ہے یہ اسیر قافلے نے سب سے پہلے یہی جملہ کہا تھا اسیر قافلے کی سپہ سالار جنابِ زینب نے یہی جملہ کہا تھا جب حضرتِ عباس نے اجازت لی ہے تو یہی فرمایا تھا کہ بھئیہ میں سنتی تھی کہ کربلا کا امتحان درپیش ہوگا میں سنتی تھی کہ میرے بازوں میں رسن بنھے گی مگر سوچتی تھی جس کا عباس کا سا بھائی موجود ہو اس بہن کے بازوں میں رسن کون بان سکتا ہے بھئیہ جاؤ خدا حافظ اب مجھے یقین آ گیا کہ میرے بازوں میں رسن بنھے گی بس عزیزوں بس میں تقریر کو تمام کر رہا ہوں دو چار جملوں اسیر ہو کر یہ قافلہ چلا ہے اور شام کے بازار سے گزر رہا ہے کس طرح گزر رہا ہے ایک صحابی رسول کا پیغام سنیں ایک صحابی رسول کی روایت صحابی کا نام ہے سہل ابن سعد سعدی صحابی رسول ہیں اور یہ صحابی حج سے واپس آئے ہیں اور حج کے بعد ان کا ارادہ ہے کہ بیت المقدس کی زیارت کریں بیت المقدس کی زیارت کرنے کے لیے شامات کی طرف آئے دمشق سے گزر ہوا کہتے ہیں جب میں دمشق میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ دمشق کے تمام بازار آئینہ بندی کی گئی ہے آراستہ کیے گئے ہیں سجائے گئے ہیں اور جوک در جوک ہزار ہاں افراد شہر کے باہر سے بھی شہر میں بلائے گئے ہیں ایک جشن کا ماحول ہے میں نے پوچھا آج اہل دمشق کی کوئی خاص عید ہے کیا تو لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا کوئی جواب نہ دیا یہ سہل ابن سعد کی روایت ہے علام مجلسی نے علام ابن شہر آشوب نے علام محدث قمی نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے اور کسی کتاب میں باز حصہ ہے کسی میں مکمل حصہ ہے الفاظ کا اختلاف ہے میں اس روایت کو اپنی زبان میں گزارش کر رہا ہوں کہ سہل نے کہا کہ میں تلاش کرتا ہوا ایک گوشے میں شہر کے گیا دیکھا ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس میں کچھ لوگ نالاؤ زاری میں مصروف ہیں ماتم کر رہے ہیں میں مسجد میں داخل ہو گیا میں نے کہا پورے شہر میں تو جشن ہے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہاں مجلسے آزا برپا کیے ہوئے ہو تو ان لوگوں نے کہا ہم اہلِ بیتِ رسول کے وفادار ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے جشن کیسا ہے ارے رسول کا نواسہ کربلا میں زبا ہو گیا اہلِ بیتِ رسول عصیر ہو گئے رسول زادیاں بے برقہ و بے چادار بے کجاوہ ناکوں پر عصیر پھرائی جا رہی ہیں اور آج وہ دمشق میں داخل ہو رہی ہیں سہل ابن سعدہ سعدی صحابی رسول ہیں بے تاب ہو گئے بے تاب ہو کر آئے دمشق کے بازار میں پوچھا یہ قافلہ کدھر سے آئے گا بتایا گیا باب السعاد سے داخل ہو گا ادھر گئے تو دیکھا شہر کے مختلف دروازوں پر رقص و سرود کی محفلیں سجائی گئی ہیں باب السعاد کی طرف گئے تو دیکھا نو کے نیزہ پر مختلف سر ہیں یہ سہلِ سعدی کا بیان ہے کہ سب سے آگے آگے ایک سر تھا جو چودہوی کے چاند کی مانن دمک رہا تھا میں نے بڑھ کے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے تو معلوم ہوا عباس ابن علی کا سر ہے اللہ اکبر اس کے بعد مختلف سر تھے ایک سر ایسا تھا کہ بس اس پر نظریں ٹھہر گئیں صحابی رسول ہیں صحابی رسول ہیں مجھے ایسا لگا جیسے رسول اللہ کا سر ہو دیر تک دیکھتا رہا اور روتا رہا اور اس کے بعد آگے بڑھ کے پوچھا یہ کس کا سر ہے تو کہا گیا یہ علی اکبر کا سر ہے یہ حسین کے بیٹے کا سر ہے آگے بڑھا آگے بڑھا تو پھر ایک نو کے نیزہ پر ایک سر تھا جو بلکل شبیح تھا سر مبارک علی ابن ابی طالب سے اور وہ سر حسین تھا سر حسین تھا اسی کے قریب ناقے پر میں نے دیکھا ایک بچی ہے جو سر کو دیکھ دیکھ کر بلک بلک کے رو رہی میں اس بچی کے قریب گیا اور اس بچی سے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا کہ میں حسین کی بیٹی ہوں بچی کی عمر چار سے پانچ سال کے درمیان ہے مگر بچی نے کہا کہ تم کون ہو بڑی ہمدردی سے سوال کر رہے ہیں کہا میں تمہارے جد رسول کا صحابی ہوں بچی نے یہ چار سال کی بچی کہتی ہے کہ تجھے واسطہ دیتی ہوں میں اپنے جد رسول کا میری ایک درخواست ہے یہ جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اس سے میری درخواست قبول کرا دے سہل کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ یہ رسول زادی ہے میں اس کی بات ضرور پوری کروں گا اس کی حاجت ضرور پوری کروں گا کہا کیا ہے تیری حاجت کہا یہ جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اس نیزے پہ میرے بابا کا سر ہے اس سے اتنا کہہ دے کہ یہ سر لے کر آگے بڑھ جائے تاکہ تماشا کرنے والے سر مبارک کو دیکھیں ہمیں بے ردہ نہ دیکھیں ہماری پھوپیاں ہماری ماں بے ردہ ہیں یہ ہمیں نہ دیکھیں سر مبارک کو دیکھیں سہل کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میرے پاس چار سو دینار پلا تھے میں نے وہ چار سو دینار اس کو دیئے جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس نیزے پہ سر حسین تھا اور میں نے اسے کہا میری درخواست ہے سر لے کر آگے بڑھ جا سر لے کر آگے بڑھ جا یہاں پر سہل کہتے ہیں کہ وہ سر لے کر آگے بڑھ گیا اور پھر میں بچی کے پاس آیا تو بچی نے میرا شکریہ آدھا کیا مجھے دعائیں دینی عزیزو ایک یہ منظر آئے مگر میں کہوں سہل تم نے یہاں سر مبارک کو آگے بڑھ جا ارے کاش تم دربار یزید میں آ جاؤ یہی بچی آئے اور یہاں پر ایک رسن میں بالا بارہ گلے آئیں اور سر مبارک تشتے تلا میں رکھا ہوا ہے اور یزید سر مبارک سے بے عدبی کر رہا ہے چھڑی سے دندان مبارک کو بے عدبانہ چھو رہا ہے اور بچی بھی لک رہی ہے بچی بے تاب ہو رہی ہے اور دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ یزید کو دیکھ رہے ہیں ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب یزید یہ چھڑی اٹھا لے خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہاں تو بے عدبی کر رہا ہے رسول ان لبہ مبارک کو وہ سادیا کرتے تھے اب مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ ٹھcąُunteَ بِقِقِ ٹھڈُrootsuggling